بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو ناظرین اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم مسجد اقصہ کی تعمیر کے بارے میں اور حضر سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصہ تعمیر کروائی اس کی پہلے تعمیر یاکوب علیہ السلام نے کروائی تھی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سمین میں کونسی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی مکہ معصمہ والی مسجد پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کونسی مسجد سمین میں بنائی گئی آپ نے جواب دیا مسجد اقصہ جب وقتی نصر نے اس پر قبضہ جمع لیا تو اس نے مسجد اقصہ ڈھا دی لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت ادا کی تو انہوں نے مسجد اقصہ کی تعمیر شروع کرا دی اس کے ساتھ ہی انہوں نے حیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا یہودی آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصہ کے بلکل قریب ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت ادا فرمائی تھی لیکن اس کے باوجود آپ بشر دے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے جتنا بھی غلبہ پالے جتنی بھی عظمت حاصل کر لے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے بے شک خود آپ کو بھی موت کا مسا چکنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبادت ہو اور نشانیاں ظاہر ہیں کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبدلہ تھے یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے سریعے بتائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مشخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے آپ ان کی نگرانی کرتے رہے جنات کی دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر ایک سو پچاس سال کی تھی جنات بیت المقدس کی دامیر میں مشروف تھے ایسے میں آپ نے اپنا اسا پکڑا اور اس پر اپنی ہتیلیاں ٹکا دی پھر ہتیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی آپ کی آنکھیں کھلی رہی ادھر جنات مسلسل کام میں لگے رہے وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور انہیں دیکھ رہے ہیں آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا آپ انتقال کر گئے ہیں لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی اس طرح دو سال گسر گئے جنات اس قدر نگرانی پر حیران تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دو سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی پلت تک نہیں جبکی ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے اسا پر مسلسل کر دیا وہ اندر ہی اندر لاتے کو خوگلا کرتے رہی آخر لاتے ٹوٹ گئے سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے اس وقت جنات کو پتا چلا کہ انہی بوت ہوئے تو عرص دراز ہو چکا ہے تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب غائر نہیں ہے اللہ تعالیٰ سوری صبح آیت چودہ میں فرماتے ہیں پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج کیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے دیمک کی جو ان کے عسا کو کھا رہا تھا پس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نہیں جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس جلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ جنات بھی مخلوق ہے غیب دان نہیں اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے